اسلام علیکم دوستو میں ہم حضر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ ایک ریسیور آیا ہے میرے پاس ٹائگر سٹار ٹی سکس ہائی کلاس پرانا موڈل ہے تقریباً دوزار تیرہ چودہ کا اور اس میں جو بورڈ انسٹال ہے وہ تقریباً سیم ہائپر کی طرح ہے اور جو اس کی چپ سیٹ ہے وہ بھی سیم ہائپر کی طرح ہے لیکن تھوڑا بہت اس کا جو ہے ڈیزائننگ میں فرق ہے تو ابھی اس کا جو بورڈ نمبر ہے وہ ہے جی ایس چار سو نوے ون کے اے جی ایس چار سو جی ایس انچاس زیرو ایک اس کا مین بورڈ ہے آگے کوئی اس کے بورڈ کے وریعن ہے اس میں اب ایشو یہ ہے کہ اس کو آن کرتے ہیں تو یہ گرین لائٹ پہ ہے عموماً اکسر رسیورز میں ریڈ لائٹ ہوتی ہے لیکن اس میں گرین لائٹ ہے ٹھیک ہے بات ایک ہی ہے یعنی کہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے اور کچھ بھی اس کا یہاں پہ ڈسپلی پہ نہیں ہے نورمل نہیں ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہسٹری پہ کہ اس کی ہسٹری کیا ہوتی ہے یہ ایک ٹیکنیشن کی طرف سے آیا ہے میرے پاس ہسٹری یہ ہے کہ یہ بوٹ پہ تھا انہوں نے کوئی سافٹویر اس میں ڈالا ہے اور یہ پھر وہ بوٹ بھی گیا ہے اور سٹینڈ بائی پہ چلا گیا ہے یعنی کہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس پہ سافٹویر صحیح نہیں ہوا اب بوٹ پہ کیوں تھا اس کی کافی ساری ریزنز ہو سکتی ہیں جب اس پہ کوئی سرج وغیرہ آتی ہے تو تب بھی یہ بوٹ پہ چلا جاتا ہے یا پھر مکمل ڈیٹ ہو جاتا ہے اگر اس میں کوئی شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے تب بھی بوٹ پہ چلا جاتا ہے کوئی جھٹکا بجلی کا لگتا ہے اگر اس میں سافٹویر اس کا کرپٹ ہو جاتا ہے تب بھی یہ بوٹ پہ چلا جاتا ہے تو بہرحال آلریڈی میں کافی ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ دوستوں کو کہ ٹربل شوٹنگ کیسے کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کے والٹیج چیک کر لینا ہوتے ہیں آیا کہ ہمارے جو والٹیجز ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اور صرف جو ہے اس کے اگر آپ مین مین والٹیج چیک کر لیں گے تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا ریسیور بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں اس کے اس کو میں پاور آن کرتا ہوں اس کے مین جو سپلائی ہے وہ بارہ وولٹ ہے آپ کو پتا ہوگا ہائپر کی بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی بارہ شہرہ پچیس ہمیں مل رہے ہیں اس کے بعد جو مین اس کی بارہ سے آگے ڈسٹیبیوشن ہے وہ بارہ سے پانچ ہے تو پانچ بھی ہمیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریم کے لئے وولٹیج ہوں گے یہ ون پوائنٹ فائیب ہمیں مل رہے ہیں ریم بھی ریم کے وولٹیج بھی اکی ہے اس کے علاوہ تھری پوائنٹ تھری ہوں گے جو پروسیسر کو جا رہے ہیں اور یہ تھوڑے سے وولٹیج زیادہ ہیں بٹ اوکے ہیں اچھا جی یہ بھی ہمیں مل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ پروسیسر کے لئے ہوتے ہیں ون پوائنٹ ون سے ون پوائنٹ ٹو تک ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں جو ہے مل رہے ہیں وولٹیج ہمیں سارے سارے مل رہے ہیں اس میں ایک اور وجہ ہوتی ہے اگر ہمارا جو ٹیونر سیکشن ہے وہ اس میں شارٹیج ہو جائے تو پھر سپلائی ہماری سپریس ہو جاتی ہے لیکن اس وقت ہماری سپلائی مین سپلائی ہی سپریس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کیونکہ ڈریکٹ بارہ ووٹ جو ہیں وہ آگے ٹیونر سیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں ویسے ہم آگے جو ٹیونر سیکشن پہ کوائل لگی ہوئی ہے اس پہ اگر میں وولٹیج چیک کروں تو مجھے وہاں پہ بھی وولٹیج مل رہے ہیں ٹھیک ہے بارہ ووٹ مجھے مل رہے ہیں اب سپلائی ہماری ساری ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے اس کے ساپٹیر پہ جب ہم نے تسلی کر لی کہ ہماری ساری سپلائیس ٹھیک ہیں تو اب اس کا ساپٹیر کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو میں آف کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں لگاؤں گا اپنا کلیپ اڈاپٹر ٹھیک ہے ویسے اس کی فلیش آلریڈی اتری بھی ہے اگر جنون فلیش لگی ہو تو اس پہ کلیپ اڈاپٹر لگانا آسان ہوتا ہے اگر فلیش ایک دفعہ اتر جائے تو اس پہ سولڈرنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پر اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا اگر اسے کلین کر کے اگر اس کے پینیں صاف ہیں تو یہ ایزی لگا جا سکتا ہے اس کو ہم لوڈر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن لوڈر میں لوڈر میں کافی ٹائم لگتا ہے یا تو وہاں پہ ڈمپ چڑھتی نہیں ہے ڈمپ میچ نہیں کرتی تو ایس ٹی بھی میمری ایرار آ جاتا ہے یا پھر ویسے ڈمپ چڑھ جائے تو ویسے بھی کافی ٹائم لگتا ہے تو بہتر ہے میں تو پروگرامر سے کرتا ہوں جن دوستوں کے پاس پروگرامر نہیں ہیں تو وہ لوڈر سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو ابھی پروگرامر سے تو یہ ہے کہ جو بھی ڈمپ آپ اس پہ چڑھائیں گے وہ چڑھ جائے گی اور اس کی فلیش آئیسی بھی چینج کرنے کی فلحال ضرورت نہیں ہے ہاں اگر سافٹیئر آپ کا کنفرم ہے آپ اس میں ڈال رہے ہیں پھر بھی یہ اوکے نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کا فلیش آئیسی چینج کر دیں کافی سارے سینریوز ہوتے ہیں وہ ورک کرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں بہرحال ابھی میں اس میں سافٹیئر ڈالتا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو سافٹیئر اس میں میں نے لوڈ کر لیا ہے ڈمپ اور یہ بوٹ پہ آ چکا ہے اب اس کا ڈسپلیئ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ آن ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹیئر اس کا بلکل اوکے ہے اب سوری اس کا ڈسپلیئئر کیبل لگا لیتا ہوں ہاں جی ڈسپلیئر اس کا بن رہا ہے لیکن اس میں ایک میسیج آ رہا ہے شاہ ٹکر ٹو ایل این بی یہ میسیج اس وقت آتا ہوتا ہے جب آپ کی ایل این بی کی جو ہم وائر لگاتے ہیں ٹیونر کے ساتھ وہ شارٹ ہو جائے یا پھر اس وقت تو ایل این بی کی وائر نہیں لگی بھی تو پھر یہ شارٹیج کا میسیج کیوں دے رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میں چینل چینج کرتا ہوں میسیج ڈسپلیئر ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹیونر سیکشن میں اس کا جو ٹیونر سیکشن ہے یہ والا اس میں فارٹ ہے اس میں یہ آئی سی بھی خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈائیوڈ بھی خراب ہو سکتے ہیں اس میں ٹیونر میں بھی شارٹیج ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی بھی فارٹ ہو سکتا ہے بیرال یہ ٹریس کرنے پہ ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ہمارا اس وقت ریسیور جو ہے میں اس کو آن آف 20V پہ آپ نے رکھ لینا ہے آپ کو پتا ہوگا جب ہم ریسیور کو آن کرتے ہیں تو اس کے H یا VV ہمیں ٹیونر آؤٹ پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا مل رہا ہے اس کا ہمیں جی کچھ بھی نہیں مل رہا اس کے ہمیں کوئی بولٹ یہاں پہ آؤٹ پہ نہیں مل رہے اچھا جی اگر ہم یہاں پہ پھر اس کو ڈائیوڈ کو چیک کر لیتے ہیں سپلائی ہماری کیا یہاں پہ بن رہی ہے ہم چیک کر چکے ہیں کہ ہماری 12 وولٹ کی سپلائی یہاں پہ بن رہی ہے اور یہ ڈائیوڈ کی جو انپٹ ہے اس پہ بھی ہمارے والٹیج مل رہے ہیں اور جو ڈائیوڈ کی آؤٹ پٹ ہے اس پہ والٹیج ہمارے نہیں مل رہے ہیں اس پہ والٹیج ہمارے سپریس ہو رہے ہیں اس پہ ہمارے والٹیج ملنے چاہیے ہیں جو ڈائیوڈ ہے یہ والا اس کی جو آؤٹ ہے وہ ڈریکٹ سیدھی لن بی پہ جاتی ہے تو اس پہ ہمیں نہیں مل رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں نہیں مل رہے تو ادھر بھی نہیں مل رہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اب میں کیا کروں گا اس کو ایک دفعہ بند کرتے ہیں والٹیج ہمیں نہیں ملے اب ہم چیک کرتے ہیں کیا شارٹیج ہے اس کو بزر پہ رکھ لیا میں نے بزر پہ رکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ جو پن ہے لن بی کی اس کے اندر پوزیٹیو ہوتا ہے اس کے باہر نیگٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں ایک اندر لگا لیتا ہوں اور ایک باہر تو یہ مجھے شارٹ شو کرواری ہے 1.2 اوہم دے رہی ہے جو شارٹیج میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ شارٹ ہے اچھا اسی طرح اگر میں اس کی آؤٹ جو ہے اس ڈائیوڈ کے ساتھ چیک کروں گا دیکھیں یہ مجھے بالکل شارٹ شو کروارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈائیوڈ میں پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر اس کے آگے کا جو ٹریک ہے اس میں ٹینر میں ایشو ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ڈائیوڈ کو کٹ کر دیتے ہیں ڈائیوڈ کی اگر آپ یہاں پہ ڈائیوڈ پہ رکھ کے ویلیو چیک کریں گے تو ویلیو آپ کو سم ٹائم شو کرواتا ہے سم ٹائم جو ہے اوپن شو کروائے گا لیکن یہ اوپن ہوتا تو پھر ہمیں پیچھے یہ ایلن بی شارٹیج کا میسیج نہ آتا سم ٹائم ڈائیوڈ خراب ہو جاتا ہے تو ویلیو بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن یہ صحیح فنکشنل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ابھی میں اس کو بریک کرتا ہوں پھر چیک کرتے ہیں جی دوستو ڈائیوڈ بریک کرنے پر بھی جو ہے ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوا ابھی بھی ہمارے پاس یہ شارٹیج کا میسیج آ رہا ہے ایمن کہ میں نے اسے فیکٹی ڈیفارڈ بھی کر دیا لیکن اس میں اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیونر شارٹیج شو کروا رہا تھا وہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیونر ہے اب یہ نائنٹی فور اوم پہ چلا گیا ٹھیک ہے ٹیونر ہمارا امید ہے ٹھیک ہی ہوگا اس میں شارٹیج نہیں ہے شارٹیج ڈائیوڈ کی وجہ سے شو کروا رہا تھا اب ڈائیوڈ پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ وولٹیج دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اصل میں ایشو جو ہے وہ اب پیچھے ہو سکتا ہے اس کا آئیسی سیکشن میں ہی ایشو ہے ٹھیک ہے اس پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تقریباً سات آٹھ وولٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی یہ جو ہمارے پاس یہ والا آئیسی لگا ہوا ہے اس کا بھی اکثر فارٹ آتا ہے یہ والا آئیسی ریموو کریں گے تو ہمیں کنفرم ہو جائے گا اچھا اس کی اگر ہم بارہ وولٹ کی سپلائی اس کی ڈریکٹ یہاں سے آ رہی ہوتی ہے اور اس کپیسٹر پہ آ رہی ہوتی ہے اس والے کپیسٹر پہ آ رہی ہوتی ہے اور یہ کوائل پہ آ رہی ہوتی ہے اس کو کپیسٹر پہ مل کے اس کو مل رہی ہوتی ہے پھر کوائل پہ جا رہی ہوتی ہے اگر ہم کپیسٹر بھی اتار دیں تو اس کی سپلائی بند ہو جائے گی تب بھی ہمارا یہ فارٹ نکل جائے گا کلیر ہو جائے گا لیکن ایشو یہ ہے کہ مجھے الاؤر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کسٹمر کی طرف سے نہیں آیا اور نہ ہی اس کی کوئی ڈیڈ اپروول وغیرہ ہے میرے پاس آیا تھا ٹیکنیشن کی طرف سے جسٹ میں نے جو اس کا کام کرنا تھا وہ اس کو پاوران کرنا تھا پاوران یہ ہو گیا اب آگے باز کسٹمر ایسے بھی مل جاتے ہیں کہ گلے پڑے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ایسے کیوں کر دیا ٹیکنیشن سمائیدار ہیں آگے کا فارٹ وہ خود ہی نکال لیں گے درحل ہے اسی ٹیونر سیکشن میں فارٹ یہ نکال دیں گے آئی سی تو ہمارا وہ میسیج چلا جائے گا اس کے بعد اگر ہم نے ٹیونر کو ڈریکٹ چلانا ہے تو ہم اس کو بارہ وولٹ دیں گے تو یہ ہمارا ڈریکٹ آن ہو جائے گا اس آئی سی کے بغیر بھی لیکن اس کنڈیشن میں یہ ہے کہ ہماری صرف ایک جو ہے پولیرٹی ورک کرے گی دوسری پولیرٹی ہماری جو اٹھارہ وولٹ والی ہے وہ ورک نہیں کرے گی بارہ تیرہ وولٹ والی پولیرٹی جو ہے ہماری ورک کرے گی اگر یہ آئی سی کسی پرانے ریسیور سے اتار کے لگا دیتے ہیں تو امید ہے یہ فارٹ نکل جائے گا اس کے ساتھ امید ہے یہ ڈائیوڈ بھی چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ افیکٹڈ ہے جی دوستو میں اس کو ٹیکنیشن کے پاس لے گیا ہوں اور یہ استاد صاحب جو ہیں سورڈنگ آئرن سے ٹرائی کر رہے ہیں اس کو اتارنے کی لیکن یہ اس سے اترے گا نہیں استاد صاحب کوئی بھی پتا ہے لہٰذا یہ اس سے اترنے والا نہیں ہے تو اب دوسرا کوئی اس کا حربہ کرتے ہیں یہ ہارٹ گن ہے جی ہارٹ گن سے اتر جائے گا لیکن ہارٹ گن کو آپ دیکھیں بالکل سائٹ پر رکھا ہویا ہے اگر یہ زیادہ ایریا میں ہارٹ گن پھیلتی ہے تو باقی کمپوننٹس بھی اس سے ہیٹ ہو جائیں گے تو ویرل ہارٹ گن سے بھی یہ اتارا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس ہیٹ گن نہ ہو تو یہ اتار لیا گیا ہے آئی سی کے بارے میں بات کروں تو یہ سنگل آؤٹ پوٹ الین بی سپلائی یا والٹیج ریگولیٹر اس کو بولتے ہیں اس کی چارڈ نمبر پن پر وی سی سی ہے ایک نمبر الین بی آؤٹ ہے پانچ چھے اور آٹ پر اس کی پلس آتی ہے جو ہمیں ایچ اور وی کے والٹیج آؤٹ پوٹ پر دیتا ہے یہ ریسیور اس کا آئی سی اتارنے کے بعد اس پہ چیک کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا جو میسیج تھا الین بی شارٹ کا وہ چلا جانا چاہیے تو ابھی اس کو پاوران کرتے ہیں جسٹ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو آئیڈیا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں کافی اچھا خاصا جو ہے اضافہ ہوتا ہوگا یہ آئی سی مارکیٹ سے نیو شاید نہ ملے لیکن یہ اکثر باکسز میں لگ کے آتا ہے چینہ والے باکس میں بھی لگ کے آتا ہے لیکن وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ چینہ والے میں لگائیں گے ان میں تو چل جاتا ہے لیکن اس میں شاید وہ نہ چلے بہرحال وہ چینہ والوں میں ضرور چل جاتا ہے اسی سیم کسی برینڈڈ باکس سے نکالیں گے تو وہ آئی سی اس میں لگائیں گے تو وہ چل جائے گا اب یہ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اس کا شارٹ والا میسج ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آن ہو گیا ڈسپلی بھی بن گیا اس کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اس وقت کسی قسم کا کوئی شارٹ میسج نہیں آرہا یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا نیسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی